اسلام علیکو ویورز ویلکم ٹو می جینل ویورز آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اپنی ریسپی پلاو بنا رہی ہوں اور اس میں جو مثالہ میں ایڈ کروں گی وہ ہے مہران والوں کا تو آج مہران کی ریسپی یعنی مہران پلاو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے میں یہ بناؤں گی ویورز سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مدھو لیے گا تو ٹائمز آئیں کہ یہ بغیر چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس میں میں کیا کیا انکریڈنس ہیں وہ ایک کروں گی کیا کیا چیزیں میں ڈالوں گی تو میں نے یہاں تین پیاز لیاں ہیں اور تین آلو لیاں آپ چاہیں تو آلو زیادہ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس تین نہیں تھے تو میں نے تین ہی ڈال لیا اس کے علاوہ پانچے سے چھے ہری مرچے میں نے یہاں رکھی میاں ایک ابھی اسی طرح ہی رکھیں دہیں میں نے ہ القول اس کے علاوہ کاریڈڈر میں نے دو ادع لی۔ میں نے تمام چیزوں کے کار رکھ لیا ہے یا یہاں پہ میں ہریات میٹ لیا ہے بچی کے گوشت ہے اور مرچی لیا ہے یہاں اور سرکہ加ی جس سے ہم ان دولوں میں سے کوئی ایک اگر آپ کے پاس سرکا ہے تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ چاوال ہوگی تو ابھی میں سٹارٹ کرتی ہوں سک سے پہلے تو میں اسے کوکر میں کوک کروں گی اور گوش کو گھلانے کے لیے میں نے تقریبا دھائی لیٹر پانی جو ہے وہ یوز کرنا ہے تو میں نے اس میں تقریبا دھائی لیٹر پانی جو ہے وہ ڈال دیا ہے یہاں پہ میں اس میں سب سے پہلے لیسن اور ادرک میں نے اس طرح سے کر کے رکھ لیا تھے مجھے اس کو جو ہے وہ کوپنا نہیں ہے میں اسی طرح پیسیز کی صورت میں اسے ڈال دوں گی تو اس میں میں مہران کا جو مسالہ تھا وہ میں اس میں ڈال دیا ہے میں نے اور پورا مسالہ ڈالے گا یہ تو میں نے پرشکوکر جو ہے وہ بند کر دیا ہے اور تین سے چار بینٹ کے لیے میں فلیم جو ہے وہ ہائی رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں اسے میڈیم کر دوں گی اور تھرٹی بینٹ کے بعد پھر میں اسے اوپن کر دے چیک کروں گی تو جب تک ہماری اخنی تیار ہوتی ہے میں ساتھی جو ہے وہ اس کا مسالہ وغیرہ بھی تیار کر لیتی ہوں تو تھرٹی منٹس تقریباً اسے میں نے ہی کر کے اور سا پریشر جو ہے وہ آؤپ کر دیا تھا سارا اور پھر میں نے اسے تھرٹی منٹس کے بعد کھول کے چیک کیا ہے تو اس کا جو گوشت ہے وہ ارموز گل چکا ہے اور اس میں جو یخنی مجھے رکھنی ہے کیونکہ اس میں اتنا جو تھا وہ نیٹ تھی مجھے یخنی کے لیے تو میں نے اس میں اتنا پانی چھو دیا اور باقی گوش اور گھڑیوں اور ہرہا جو مسالہ تھا وہ سارا یعنی کے گوش بہت پچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اس کو باقی آگے کے پکانے کا جو ہے وہ سٹارٹ کر چکی ہوں میں ساتھ ساتھ میں نے پیاز نہیں رکھ دی ہیں یہ اخنی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اسے ہم گولڈن براؤن کریں گے تو اس کے اندر سے جو لیسن میں نے اسی طرح سے ڈالا تھا اور ادرک ڈالا تھا وہ میں چمچ کی مدد سے جو ہے وہ اس کے اندر کو نکال رہی ہوں اور اس کے اندر وہ بھی ڈال رہی ہوں پیاز ہیں وہ اچھے گولڈن براؤن ہو گئے تھے اور میں نے اس کے اندر سے گولڈن براؤن ہو گئے میں نے پانچ کنٹ تک بھون لیا ہے اور مزید ابھی میں سے چار سے پانچ کنٹ تک اور بھونوں گی تاکہ اچھی طریقے سے گولڈ کا کلر چینج ہو جائے اور پھر میں اسے ملاوں گی کماٹر تو جب اس کو چار سے پانچ کنٹ تک اور اچھے سے بھوننا ہے پھر میں اس پر ڈالا ہوں کماٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورڈ کا جو کلر ہے وہ بلکل براؤن ٹائپ سے ہو رہا ہے لائٹ براؤن ٹائپ سے اور اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے اب یہاں پر آکے ہم اس میں کماٹر جو ہم نے رکھے رہے ہیں وہ ہم ملا دیں گے اور کماٹوں کے ساتھ سے بھونے سے بھون دیں گے اپنا پانی چھوڑیں گے اور اس کے اندر میں بھون سے بھی جڑیں گے ساتھ ساتھ تو اس کے لئے ہمیں دو منٹ چاہیں گے تو دو منٹ بعد پھر ہم آتے ہیں تو اب وہ ٹاماتر اچھے طرح سے گل چکے ہیں میں یہاں پر جو ہے دہی اب اس کا ایچ کروں گی تو مجھے پلیم جو ہے سلو کرنی ہے کوئی بھی وائٹ چیز آپ جب بھی کٹے وقت ڈالنا ہے اگر آپ کو کریم یا تہی وغیرہ تو آپ نے فلیم اس کو سلو کر دینی ہے بلکل اور پھر آپ وہ چیز نیائج کریں گے اور اب اس کے ساتھ تہی میں ہمیں اس کو اچھے سے تھوڑا پر دھون لینا ہے اور یہاں پر آکے اس میں نمک ایٹ کروں گی اور یہاں پر میں نمک اس میں شامل کروں گی کیونکہ جس کی یقنی میں بھی مسالوں میں پہلے سے نمک موجود ہوتا ہے ہم اتنا زیادہ نمک میں ہی ڈالیں گے لیکن یہاں پر میں نمک اس میں شامل کروں گی میں نے نمک اس میں شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں جو میں نے آلو کٹ کے رکھے تھے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں آلو روز کم نہیں تھے میرے پاس جو تھے میں نے وہی ڈالیں کے بنا لیا آپ اس میں آلو کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں جو ضرورت نہیں ہے کہ اگر میرے پاس تین تھے تو آپ میں بھی تین ہی ڈالیں آپ چاہے تو چار پانچ آلو ڈال سکتے ہیں گوش پر چاول تو بنیزبت زیادہ ہیں آلو کی تعداد کم ہے تو اس پر سمجھیں یہ بھی آپ کو بتا دیئے کہ آپ آلو بڑھا سکتے ہیں لیکن میں اس میں یہاں پر میں نے ہری ملچیں بھی رکھی ہوئی تھی تو وہ بھی میں اس میں ایکٹر ہوں گی اور یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے تو یہاں پر آکے مجھے آلو کو گلانا ہے تو میں تھوڑا سا یقنی جو ہے اس میں ڈالوں گی ہاں ایکٹر کچھ ملچfting Lyok اور تھوڑا سا یقنی جو ہے تو یہ اکنی آپ لچ آلو کی لیے چاہیی ہوگی تو پھل ا exist پھوڑا سا پانے دالوں گی اور پھر تین سے چار منٹ کے لیے میں اس میں is throwing اور میں اس میں اپنی ڈالوں گی اللہ ہاں پھر ادھالurm کیا م لگیں دیں نورمل فلیم پر ہمیں اسے جو ہے وہ 3-4 منٹس جو ہے وہ کک کرنا ہے اور 3-4 منٹس کے اندر جو ہے وہ ہمارے آلو بھی دل جائیں گے اور ساتھ ہی میں نے یہاں چاول جو تھے وہ بگو کے رکھ دیئے تھے دھو کے بگو کے رکھ دیئے تھے تو پھر ہم یخنی ایڈ کریں گے اور یخنی جو ہے وہ ہم اس مسائلے میں ڈالیں گے تو اسے جب تک آلو گلتے ہیں میں آتی ہوں آلو میرے جو تھے وہ مکمل طور پر گل گئے ہیں تو میں نے اس کے اندر جو یخنی تھی وہ میں نے ڈال دی ہے گوش کے اندر اور آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اور گوش بھی ہمارا گل چکے ہیں تو یخنی میں نے اب ڈال دی اور اب ساتھ ہی میں اس میں چاول بھی ڈال دوں گی میں نے یخنی کے اندر جو ہے وہ چاول بھی ڈال دی ہیں اور اب جو ہے میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھی ہوئی ہے میڈیم فلیم کے اندر جب چاول ایک چنی کل جائیں گے اور ہمارا پانی خشک ہو جائے گا تب پھر ہم اسے دم پہ رکھیں گے تو تب تک کے لیے ہم تھوڑا بیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آ کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس میں لیمن یا پھر سرکہ بھی ایڈ کریں گے تاکہ ہماری چاول جائیں وہ کھلے کھلے سے ہوں اور وہ جڑ جاتے ہیں جو چاول خراب ہو جاتے ہیں ویسا نہ ہو تو فلیور بھی اچھا تیسے اور جو ہے وہ چاول بھی اچھے تو یہ بھی منشمنٹ دال دیا ہے اور اب ہم پانی کے خشک ہونے ہیں اور ہم اس میں زیادہ چمچ نہیں ہلائیں گے اور ہماری چاول خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پانی خشک ہو جائے اور چاول سامنے نظر آنے لگے تو پھر میں آتی ہوں تو ویورز پانی اس کا خشک ہو چکے ہیں اور دم پہ رکھنے کے بلکل قابل ہو چکے ہیں چاول اب میں یہاں پہ آ کر میں نے زردہ رنگ جو کہ ہم کلر جیسے فوڈ کلر بھی بولتے ہیں اب جو ہے میں تھوڑا سرچ پہ ڈال دوں گی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ ضروری آپ نے ڈالنا ہے میں نے یہاں ڈالا ہے اور میں چمچ ابھی نہیں لاریس میں اور دوسری چیزی ہے کہ میں اب اس کے نیچے جو دم پہ رکھنے کے لیے میں یہاں نیچے تاوے گا استعمال کروں گی تو میں تاوہ رکھتی ہوں پھر اسے پل کرتی ہوں تو میں نے اسے جو ہے وہ پلکل لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیا ہے دم پہ اور اب میں دس منٹ تک اس کو جو ہے وہ کروں گی دم پہ دس منٹ تک رکھتے ہیں تو دس منٹ کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو یہ ریڈی ہو جائیں گے جی تو ویورز اب میں اسے اوپن کر کے دیکھنے لگی ہوں میں نے اسے پورے دس سے بارہ منٹ تک جو ہے وہ دم پہ رکھ دیا تھا تو دیکھتے ہیں کہ چاہمال ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزیدار بہت اچھے دیکھ سکتے ہیں آپ چاہمال کھلے کھلے سے ہو رہے ہیں اب اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کلر جو ہے وہ سب میں مکس ہو جائے آپ پہ میں اسے مکس کر کے پھر میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی چیٹو ویورز یہ رہا پلاو آپ کے سامنے مزیدار یقنی پلاو چوکہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار یمی سے لگ رہا ہے یہ تو ویورز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور میری بتائی ہوئی رسیپی کو ٹرائے بھی کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ آپ بھی ملیں گے تو اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اللہ حافظ